السلام علیکم جی کیسے ہیں سب الحمدللہ جی آج ہم جا رہے ہیں اپنے پانچ پہ عمرے کی طرف اور آپ کو گاہیں بگاہیں بتاتے رہیں گے عمرہ کرنا کیسے ہے اور اس کی کیا کیا شرائط ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ نے غسل کر کے احرام باندھ لینا ہم نے احرام باندھ لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں مسجد عائشہ کی طرف کیونکہ مکہ میں رہتے ہیں تو ہماری جو مقاد بنتی ہے وہ مسجد عائشہ بنتی ہے تو مسجد عائشہ جا رہے ہیں وہاں جا کے ہمیں نوافل عطا کریں گے نیت باندھیں گے پھر ہم آئیں گے حرم کے اندر اور اس حالت مارے لی بھائی جا رہے ہیں علی بھائی کا ماشاءاللہ چوتھا عمر ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے جی مارے عمرے ہمارے لئے دعا کیجئے گا باقی انشاءاللہ بھی آپ کو نیکس بتاتے ہیں ماشاءاللہ اب ہم جا رہے ہیں عمرے کی طرف مسجد عائشہ کے طرف بہر آگئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے نا یہ چڑھائی جو ہے نا یہ اترنی پڑتی ہے یہ بڑا مسئلہ اتر تو بندہ آسانی سے جاتا ہے پہاڑ سے لیکن پہاڑ چڑھنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے اس نے بڑا ٹائم لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں عمرہ کر کے کاؤٹو یاتی بندے کو اس کے بعد ہم پہاڑ کیسے چڑھتے ہیں اللہ خیر کرے جے جی مجید عائشہ کے لئے ٹیکسی لے رہے ہیں لیکن ٹیکسی والا پاسے بہت مانگ رہا ہے چالیس ریال مانگ رہا ہے والا بی بی زیادہ چالیس ریال مانگ رہا ہے لیکن یہاں سے پانچ ریال لگتے ہیں ہرم کہ آپ بھی یاد رکھتے ہیں ٹیکسی لے ہمی جاتاں ایک بندے کا پانچ ریال لگتے ہیں ٹیکسی میں مجید عائشہ جانے کے لئے ابھی دیکھتے ہیں علی صاحب کر رہے ہیں جو ڈیل ٹکسی والے سے دیکھتے ہیں وہ کتنے پیسے مانے کتنے میں سے گی رہا ہوں جائے گا جائے گا جائے گا چلو درست ابھی دوسری طرف جا رہے ہیں وہاں جا کے ٹکسی والے سے بات کرتے ہیں کہ وہ کتنے پیسے لیتا ہے مناسب پیسوں میں جائے گا چلے جائیں گے اگر پر مکہ بس میں جائیں گے مکہ بس ٹائم لگا جاتی اس لیے ٹکسی میں جاتے ہیں جائیں گے جیدی جیدی پہنچ جائیں گے لیٹس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ چاہے میں ٹکسی مل گئی ہے مجد آئیشہ مجد آئیشہ مجد آئیشہ آئیشہ ابھی ہم مجد آئیشہ کی طرف جا رہے ہیں وہاں جا کے ہم نوافل اطا کریں گے مجد آئیشہ مجد آئیشہ مرا کے نیت پاندے گے پھر ہم واپس آئیں گے ہرم میں ہرم میں ہرم میں ہیتے ہیں ہرم سے ہم جا رہے ہیں مجد آئیشہ کے طرف ٹکسی میں پیٹھ گئے ہیں چوزی صاحب دورا ہیلو کرتے ہیں ہیلو مہین چوزی صاحب ہیلو ہاں آئیشہ میک فرینڈز یہ بھائیس ہیں بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں مجد آئیشہ اللہ خیر کرے مجد آئیشہ جا کے پھر آپ کو مجد آئیشہ مجد آئیشہ ملکم جی ماشاءاللہ ہم مجد آئیشہ پہنچ گئے یہاں پہ ہم نوافل ادا کر کے جائیں گے ہرم کے طرف مجد آئیشہ کبھی آپ کو دکھاتے ہیں جی بیو سارا مجد آئیشہ مجد آئیشہ ہم نے نوافل ادا کر لیے مجد آئیشہ ابھی ہم واپس جائیں گے ٹیکسی میں بیٹھیں گے اور ہرم کی طرف جائیں گے ہرم میں جا کے اپنا عمرہ ادا کریں گے اور اس کے بعد آپ کو ہمارا اللہ حافظ بول دیں گے اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر یہ ہے مجد آئیشہ یہاں یہ نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں مجد آئیشہ میں آکر جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں ان لوگوں کو مجد آئیشہ آنا پڑتا ہے لیکن جو لوگ مکہ سے باہر سے آتے ہیں آؤٹ سیٹ کیوں جو مکہ سے ان کی مکات الگ ہوتی ہے وہ مکہ شہر کے باہر مکات ہوتی ہے تو وہیں انہوں نے مکات پہ گسل کر کے احرام باندھنا ہوتا ہے لیکن جو مکہ شہر میں ہوتے ہیں ان کو مسجد آئیشہ آنا پڑتا ہے وہ مکات پڑتا ہے من کی مکات پڑتا ہے بسیار احرام اکر سیٹ اور مسجد عائشہ میں آکر نوافل عطا کر کے اپنے عمرہ کا آغاز کریں ماشاءاللہ ہمیں ٹیکسی میں بیٹھ گئے ہیں ٹیکسی میں بیٹھ کے تو واپس حرم کی طرف جا رہے ہیں ہمیں جا کے پھر ہم اپنے عمرہ عطا کریں گے ہمارے چودری صاحب نے ٹیکسی والا کو بلا بھئی اگر تو بھئی سیان کرو گے تو دوبارہ تمہارے ساتھ جائیں گے بھرنا نہیں جائیں گے پھر میں چودری صاحب کو اچھا سیان کر دیا چودری ہوتا ہے نا اس کے لئے کیا کر رہے گا بھائی چودری صاحب ابھی بھائی صاحب نے اسی ہوتی ہے اللہ خیر کریں جی ہمارے ساتھ دو بھائیوں اور بھی پیٹھنے عمرہ کے لئے وہ بھی حرم جائیں گے وہ بھی یہاں نوافل ادا کی ہیں نوافل ادا کر کے تو وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں حرم ہے وہ بھی اپنا عمرہ دا کریں گے اللہ تعالیٰ صاحب کا عمرہ قبول فرمائے اور جسے اس بھائی نے دعا کے لئے کہے اللہ تعالیٰ صاحب کی دعا کرو سمجھے آنے اسلام علیکم جی ماشاءاللہ حرم پہنچ گئے ہیں ابھی ہم عمرہ ادا کریں گے یہاں پہ رونک دیکھیں حرم کی ماشاءاللہ عمرہ ادا کرتے ہیں جی یہ ہے جی ابو جہل کے حمام یہاں پہ ابو جہل کا گھر تھا اس کے اوپر انہوں نے حمام بنا دی ہیں اس کے گھر کے اوپر حمام بنا دی ہیں وہ سامنے آپ کو پودے نظر آرہے ہیں یہ بھی فاطمہ کا گھر ہوتا تھا یہاں پہ وہاں بھی انہوں نے پودے لگا دی ہیں ماشاءاللہ حرم میں پہنچ گئے ہیں جی الحمدللہ ابھی ہم ادا کریں گے اپنا عمرہ ابھی ہم جا رہے ہیں جی آنے آنے اس سائٹ پہ حرم کے اندر خانہ کعبہ کی طرف خانہ کعبہ میں جا کے تواف کریں گے تواف کر کے پہ صفحہ مروہ تواف کے بعد صحیح ہوگی صحیح کے بعد صفحہ مروہ ہوگی صفحہ مروہ کے بعد اگر آپ نے بال کٹوانے ہیں تو بلیڈ لگوانے بلیڈ لگوانے اگر آپ نے کٹنگ کرانے ہیں آپ کٹنگ کرانے ہیں وہ آپ کے اپنے مرضی آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا اللہ جی صفحہ مروہ کی طرح سے جانے کا ارادہ تھا حرم کے اندر لیکن رش اتنا ہے کہ نہیں جا سکتے پوسیبل ہی نہیں ہے عوام دیکھیں آرہی ہے کیسے جائیں گے اندر ابھی دیکھیں کہ سیورٹ روازے سے اندر جانے کوشش کرتے ہیں یہ جی سامنے لائبریری ہے یہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر ہوتا تھا یا حجرہ مبارک کہہ لیں یا گھر مبارک کہہ لیں ان کا وہ ہوتا تھا یہاں پہ تو یہاں پہ لائبریری بنا دی گئی ہے ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ وہ بس پارکنگ آجی آتے ہیں وہاں پہ نفک ہے نفک کہتے ہیں ٹرنل کو جو پہاڑ کے نیچے سے کھئے مکہ جائے وہاں سارا پہاڑی علاقہ ہیں یہ پہاڑ یہ سارے جیئے جو پلے فلیٹ جگہ نظر آرہے ہیں سارے انہوں نے پہاڑ کٹے ہوئے ہیں یہ آپ سرکار کے گھر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے ساتھ جو سن فاؤن ہے اور یہ ابو جہل کے حمام کا نیچے کی طرف کا ایریا ہے اور وہ دور آپ کو دو کھڑکیاں نظر آرہی ہوں گے الگ اس بیلڈنگ کے ساتھ وہ لاسٹ میں دو کھڑکیاں نظر آرہی ہیں جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے جاتے تھے گزرتے تھے اور کس صاحب نے پڑا کہ ایک عورت کھوڑا پھینکتی تھی یہ وہی کھڑکی ہے یہاں بھی ہوتی تھی وہ کھڑکی جو عورت کچھڑا پھینکتی تھی یہاں بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھلکا ہے یہ ہے جی اب زمزم کے کھڑکے لگے ہوئے ہیں تھندہ پانی آتا ہے پھینکتی تھی پھینکتی تھی تھندہ پڑھ جاتی سارے اب زمزم کے کھڑکے لگے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو ملتی ہے وہ اس کی جو ٹیب ہے وہ خالی وہاں سے آپ اب زمزم کے لیں چودری صاحب آپ زمزم پھینے ہیں چودری صاحب آپ نے مارے ڈالے لیں یہاں سے آپ نے گلاس لینا ہوتا ہے یہاں رکھیں اس کو پریس کر کے چھوڑ دیں ٹھیک ہے پھر پریس کریں چھوڑ دیں آپ کو گلاس بھڑ لے گا آباز سے یہاں بھئی زمزم پھیلے ہم لوگا یہ سامنے آپ کو بیلڈنگ نظر آرہی یہاں پہ یہ فلور ہے وہ سب سے بہت ٹاپ فلور ہے اس کے نیچے ایک فلور ہے پھر اس کے نیچے فلور ہے اس کے نیچے جا کے صفحہ مروع کی پہاڑی ہیں تو یہ بنائیں گے جب حج عمرہ یا رمضان میں حجی آتے ہیں تو رش کافی زیادہ ہو جاتا ہے ویسے رش تو آج جمعہ آتے ہیں جمعہ آج جمعہ ہفتہ رش بہت زیادہ بہت ہی زیادہ تاکہ حجی کو مشکل نہ ہو صفحہ مروع جہاں کرنا ہوا آسان ہو جائے اب صاحب لگائیں تینوں فلور پہ صفحہ مروع کے چکر لگائے جا رہے ہیں یہ تینوں فلور کے پر صفحہ مروع کے چکر لگائے جا رہے ہیں یہ حجی یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں ہم لوگ بھی اس گیٹ سے اب انٹر ہوں گے پہلے ابن باویفاد سے جانا تھا لیکن رادہ بدل گیا چودری صاحب کہتے ہیں یہ نہیں جی اس گیٹ سے جانا اب اس گیٹ سے انٹری کریں گے اللہ خیر کرے الحمدللہ جی خوبصورت منظر جس کا انتظار تھا وہ آگئے الحمدللہ کبھا کان بیدار کرواتے ہیں آپ کو ادرا باشا اللہ ہمارے پرورتی گار جیسے سنگوان کیلی بولا سب کے گار ہمارے پرورتی گار ہمپرپارنے 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 ہمپرپورتی گار مجھے دم پر بزنگوان نشبہ ہوتا ہے جگہ خود ہی بنائیں پرتی ہے اور یہ ساتھ یہ آپ کو گرین لائٹ نظر آرہ انہیں گرین لائٹ سے چکر شروع کرنا ہوتا پہلا تو آپ کا یہ گرین لائٹ سے پہلا تواف کا چکر شروع کرنا ہے اور یہیں پہا کہ آپ کا چکر ختم ہوگا اور اگلا چکر شروع ہوگا آپ نے یہ چکر سٹارٹ کرنا ہے بڑی مشکل جگہ ملتی ہے جہاں الحمدلہ ہم اپنا تواف شروع کرنے بنے تواف کر کے تو سفا مروع پہ جا کے آپ کو ملتے ہیں آپ سے جگہ ملتے ہیں بڑا زبادش طریقہ جن کا دھونے کا سنبھل کے چلنا بڑتا ہے کہ آپ نے جب احرام باندھ رہی آنا تو آپ کا جسم کو تقلیف نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ آپ جسم سے خون نہیں نکلنا چاہیے آپ نے خارج کی بلڈ نکل آیا اس طرح نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ آپ کو دھم پڑ جائے گا اس کی بہت مختلف قسمیں ہیں وہ پھر آپ کو مفتی سے پوچھنا پڑے گا آج ہی سفا مروع پہ آگیا الحمدلہ ابھی زمزم بھیگ ہے نیچے جگہ نہیں ملی یہ اوپر والے فلور پہ آئے ہم لوگ سفا مروع کرنے کے لئے تو ابھی سفا مروع کرتے ہیں آپ کو سفا مروع دونوں پہاڑیاں دکھاتے ہیں ایسے اوپر کے طرف سے تو پہاڑ نہیں آتا پہاڑ نہیں چاہیے پہاڑوں نے کار دیا سارا کار دیا چھوٹا کر دیا کیونکہ بلڈنگ تیار کرنے کی تھی ہانا کعبہ کی حرم کی اس کے وجہ سے اس کو چھوٹا کرنا بڑا یہ سامنے آپ کو میں دکھاتا ہوں گرین لائٹ پہ آئے گی گرین لائٹ پہ بھاگنا ہوتا ہے جہاں تک گرین لائٹ سٹارٹ سے ختم ہوتی ہے وہاں تک یہ بھی حاج رہ بھاگی تھی سفا سے مروع کی طرف تو وہاں سے یہ سب نے بھاگنا ہوتا ہے جہاں کے عورت ہیں مرد ہیں سب نے بھاگ کے وہاں سے وہ گزرنا ہوتا ہے پھر اس کا چکر کمپلی اٹھاتا ہے اچھا بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سفا سے مروع مروع سے سفا ایک چکر کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے سفا سے مروع ایک مروع سے سفا دو اس طرح آپ کے چکر ہوتے ہیں لوگ غلطی کرتے ہیں سفا سے مروع مروع سے سفا ایک چکر گاؤنٹ کرتے ہیں وہ تو چودہ چکر ہو جاتے ہیں سفا سے مروع ایک چکر مروع سے سفا دو چکر ہو گئے اس طرح آپ نے سات چکر پورے کرنا ہے سفا بھاڑی پہ ویسے ہم آئے ہیں یہ تھرڈ فلور پہ تو یہاں پہ نظر نہیں آئے گی لیکن یہ آپ کو دکھا دیں یہ یہاں سے سفا کے چکر ہم کمپلیٹ کریں گے ہم نے کھڑ فلور کے یہ راؤنٹ کیا ہوا اس کے اوپر بھی فلور ہے تو اس کے اوپر بھی فلور ہے تو ہم یہاں سے اللہ بھنیلہ مراز چکر شروع ہوگا سفا مروع کا سات چکر ہم کمپلیٹ کریں گے یہاں سے بھاگنا ہوتا ہے دیکھیں کہ سارے حجی بھاگ ہیں سارے حجی بھاگ ہیں ہم بھی بھاگتے ہیں الحمدللہ جی ہمارا عمرہ ادا ہو گیا ہے الحمدللہ میرا یہ پانچمہ عمرہ تھا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے توفیر دی ہم نے اپنا عمرہ مکمل کر لیا پاؤں کا برا حال ہو گیا جی وہ چھالے نکلائے ہیں پاؤں کے اوپر اچھا یہ ایک اور بات جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ حرم میں جب آپ آئیں تو اگر آپ کو قبلہ ڈائیکشن کا پتہ نہ چلیں کیونکہ حرم چاروں طرف سے بیلڈنگ ایک جیسی ہے تو بہت سکتیا ہوتا ہے کہ لوگ نماز اٹھے طرف پڑھنا چروع کر دیتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا قبلہ ڈائیکشن کا تو حرم کے اندر آپ پتھر لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پتھر یہ پتھر اس ڈائیکشن میں ہے نا اس ڈائیکشن میں وہ قبلہ کی طرف ہے یہ پتھر قبلہ کی طرف لگا ہوئے ہیں یہ پورا ایک جائے نماز کے جتنے ہے اس پتھر کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوگے آرام سے اپنے نماز عطا کر سکتا ہے تو جب بھی نماز کا ٹائم ہو تو آپ نے اسی پتھر کے اوپر سیدھے کھڑے ہو جائے نا پتھر کی ڈائیکشن میں وہ بالکل قبلہ کی طرف ہے آئے اللہ تعالیٰ سب کو تفیق دے اللہ تعالیٰ سب کو تفیق دے حج و عمرہ کرنے کی الحمدللہ ہمارا عمرہ ہو گیا ہے اور ابھی بس ہم نے جا کے کٹنگ کروانے ہیں کٹنگ کروانے کے اور ہم نے خوصل کرنا اور احرام کھول دینا ہے تو یہ سارا طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ احرام عمرہ کرنا کیسے ہے اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں عمرہ کے اندر باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں سب کو عباد رکھیں آمین